بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی اس قینات میں سب سے بڑی نعمت ہے نعمت عزمہ آپ ہیں اور قینات کی ساری نعمتیں آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہیں اس لیے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیوں منعیں خوشی کے اظہار کے کئی طریقے ہیں روزے رکھیں نوافل پڑھیں درود السلام کی کسرت کریں اور سیرت طیبہ کے پیغام کو اپنائیں بھی صحیح اور عام بھی کریں ہم ہر سال جامعہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود و سلام فیروغ درود و سلام مہم کا آغاز کرتے ہیں اس سال بھی الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہے پچھلے سال ہم نے جو درود فہم شروع کی تھی اس میں ہماری توقع تھی کہ ہم ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اللہ پاک نے کرم کیا اور الحمدللہ چونتیس کروڑ بیاسی لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو چالیس مرتبہ درود پاک کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس کو جمع کیا گیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حدیہ کیا گیا اب کی بار ہم اس تعداد کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اور زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری حاضری لگے درود پاک اگرچہ ہماری گنتی کا محتاج نہیں لیکن یہ صرف ترغیب کے لیے ہے یہ ایک محول بنانے کے لیے ہے درود پاک قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا بہترین طریقہ ہے اب کی بار بھی آپ درود و سلام پڑھیں اور انشاءاللہ یہ درود و سلام بارہ ربیع الاول کو جامعہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والی عظیم و شان مرکزی ملاد کان فانس جو ہے اس موقع پر جمع کیا جائے گا اور یہ یہاں پر اعتماعی دعا ہوگی آپ سب لوگ جو ہیں بارہ ربیع الاول کو جامعہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ تشریف لائیں تو آپ جو ہے ساتھ درود و سلام کے توفے اور نظرانیں بھی لانا نہ بھولیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ